سب سے نیا کار جو کی کلیش روائل میں آیا ہے وہ ہے دو آرچر جو گلیل سے ببل گم مارتی ہیں اور ایک کمزور سا جائنٹ جس کے پاس لکڑی کی تلوار ہے ایک عجیب اور تھوڑی الگ سی تگری جو کی کسی طریقے سے بہت اچھے سے کام کرتی ہے اور ساتھ ملکے راسکلز کافی طاقتور ہیں کلیش روائل ارینہ میں پر یہ سبھی کیسے ملے اور کیسے آرچر نے گلیل چلانا سیکھا اور جائنٹ کے پاس لکڑی کی تلوار کیوں ہیں یہ ہے کچھ سوال جو کی راسکلز کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور یہ رہی میری کوشش یہ بتانے کے لیے اس کلیش روائل کی دہ سٹوری آف راسکل میں جب سے نیا کلین وار اپڈیٹ آیا ہے کلیش روائل میں بہت سے لوگوں نے ایک نیا چھوٹا سا گھر دیکھا کلین وار آئلینڈ جو کی راسکلز کا ہے پر ہماری کہانی اس سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے بہت سمیں پہلے ایک چھوٹا سا بیبی جائنٹ پیدا ہوا تھا اور یہ بیبی جائنٹ باقی بیبی جائنٹ سے آدھا تھا اور دماغ سے کمزور تھا بے شک ہمیں پتا ہے کہ جائنٹ کتنے ہی زیادہ سمیدار ہوتے ہیں اور یہ بیبی جائنٹ نہ ہی باقیوں سے چھوٹا اور کمزور تھا پر تھوڑا عجیب بھی تھا اور وہ کبھی بھی چیزوں کو اپنے مکے سے نہیں توڑتا تھا اور ہمیشہ نائٹ کی طرح تلوار سے لڑنے کی جد کرتا رہتا تھا تو اس کے ماتا پتا کو پتا تھا کہ یہ زیادہ سمیدار تو ہے نہیں تو اس لیے انہوں نے اسے ایک لکڑی کے تلوار دے دی بجائے ایک اصلی تلوار دینے کے اور انہوں نے لکڑی کے تلوار اس لیے بھی دی تاکہ وہ کسی کو چونٹ نہ پہنچا سکے اور صرف تلوار سے کھیلنا ہی نہیں تھا جو اسے باقیوں سے الگ کرتی تھی اور وہ وحشیوں کی طرح کالے کپڑے پہنتا تھا اور عجیب سے باہر رکھتا تھا پر اس کی پیرنٹ اسے پیار کرتے تھے اور انہیں امید تھی کہ ایک دن وہ بڑا ہوگا اور باقی جائنٹس کے ساتھ لڑائی میں جائے گا پر جب وہ بڑا ہوا اور لڑائی میں جانے کا سمیں آیا تو وہ بلکل نہیں بدلا تھا تو اس کے پاپا نے اسے کہا کہ اپنی تلوار کو شوڑ دو اور ہمارے ساتھ چلو تو اس نے تلوار شوڑنے سے منع کر دیا اور غصے میں آکے اس کے پاپا نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے تو انہوں نے اسے ویلیج سے نکال دیا تو وہ ویلیج کو شوڑ کے چلا گیا اور ایک آئی لینڈ پہ پہنچ گیا اور یہی پہ اس نے بعد میں دو ہرے بالوں والے گلیل چنانے والے آرچر سے بھی ملنے والا تھا چلو ایک بار پھر سے ٹائم میں پیچھے چلتے ہیں جب جائنٹ کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو دوسری طرف تو اسی سمیں ویلیج میں دو بی بی آرچرز جو کی باقیوں سے کافی الگ تھی کیونکہ ان کے چمکیلے ہرے بال تھے پیدا ہوئی تھی اور نہ جانے کیسے جب وہ بڑی ہو رہی تھی انہوں نے کہیں سے آنکھوں پہ لگانے والی کالی پٹی ڈون لی اور جب انہوں نے اسے ایک بار لگایا اس کے بعد انہوں نے اسے کبھی بھی نہیں کھولا یہ دونوں میں نے سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو آرچر تھی جو کی کسی نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی انسٹرکٹر کوئی پسند نہیں تھا کہ وہ گلیل سے پیکٹیس کرتی تھی بجائے تیر کمان سے اس لیے اس نے انہیں گلیل سے دور ہٹانے کے لیے ایک بیکار سی چیز دی تاکہ وہ بعد میں تیر کمان کے لیے اسے چھوڑ دے اور وہ بیکار چیز تھی بابل گام جو کی اس کے پاس پڑی رہتی تھی پر انسٹرکٹر کو یہ نہیں پتا تھا اگر گلیل کو صحیح طریقے سے چلا جائے تو وہ کافی خطرناک ہو سکتی تھی تو دونوں آرچس نے گلیل چلانے میں مہارت حاصل کر لی اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گلیل کیوں استعمال کر رہی تھی پر وہ باقیوں سے کافی الگ تھی اس لیے سبھی آرچس ان کا مزاق اڑاتی تھی اور اپنے گروپ میں انہیں نہیں آنے دیتی تھی تو یہ بات انہیں کافی دکھ پہنچاتی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتی اس لیے انہوں نے ویلے چھوڑنے کا فیصلہ لیا اور ویلے چھوڑ کے چلے گے اور کئی دنوں تک چلنے کے بعد آخر کار وہ ایک آئیلنڈ پر پہنچے یہاں پر انہیں اسے ایک بوکٹ والا جائنٹ ملا تو جائنٹ نے جب ان دونوں آرچس کو دیکھا تو وہ کافی تھکی ہوئی تھی تو اسے پتا تھا کہ اسے ان کی مدد کرنی ہوگی تو وہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور ان کے پورے طرح ٹھیک ہونے تک انہیں اپنے ہی گھر پہ رکھا اور وہ کافی خوش تھا کیونکہ اب وہ کسی سے بات کر سکتا تھا اور کیونکہ وہ باقیوں سے کافی الگ تھے تو وہ جلد ہی ایک اچھی ٹیم بھی بن گئے تو جائنٹ ان کے بڑے بائی کی طرح ان کی رکشہ کرتا تھا اور دونوں آرچس راسکلز کی طرح کسی بھی چلتی جیس کو اپنی گھلیل کا شکار بنا لیتی تھی اور یہ تو حالی کی بات ہے جب بلڈر نے اس آئیلینڈ میں باقی کے ارینہ بنائے تو کلیش روائل کے ساتھ اور بجائے جائنٹ اور آرچر کی طرح بلینجوے جانے کے انہوں نے ایک بلکل ہی نئی تگڑی راسکلز کی طرح ارینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ لیا تو یہ اتھی سٹوری آف راسکلز تو ملتے ہیں آگلی سٹوری میں تو امید ہے دوستو آپ کو ایک آنی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ایک آنی پسند آئی ہوگی تو بوس کی طرح مکم آنا مت بولے گا اور سبسکرائب تو آپ نے کری لیا ہوگا پر سبسکرائب بٹن کے سپاس پہ جو چھوٹی سی بیل آئیکن ہے اسے دبانا مت بولے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جلدی ملتے ہیں ایک اور مزیدار کہانی کے ساتھ دیکھنے کے لئے شکریہ اور تو جیسا کہ میرے شیئر میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کبھی کم مت سمجھو دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی